موسیقی اور پانچ چھ باتیں ریپیٹ کر رہے ہیں ہر جگہ وہ پانچ چھ باتیں کیا ہیں اس پر چرچہ کریں گے اور کلدی بشنوی چودری بھجنلال کی پنیتی تھی پر انہوں نے کیا فیصلہ لیا ہے کیونکہ کچھ دن پہلے ہم نے آپ کو دکھایا تھا کہ وہ آدم پر میں بول رہے تھے دراصل ہار سے بہت ہتاش تھے اور وہ بول رہے تھے کہ بھائی فیصلہ کر کے بتا دو کہ ہمیں آگے راجنیتی کرنی ہے یا نہیں کرنی اس پر کیا بولے وہ ہم آپ کو بتائیں گے تو پہلے بات کرتے ہیں اوم پرکاش چھٹالا کی پانچ چھ باتیں جو ریپیٹ کر رہے ہیں ہر جگہ پر ان میں سے پہلی بات کہ وہ ہریانہ کے مکہ مندری منہورلال کھٹر پر لگاتار حملہ کر رہے ہیں مطلب منہورلال کھٹر کی جاتی کھٹر کو لے کر وہ بار بار حملہ کر رہے ہیں اور ہم نے آپ کو پہلے وہ ویڈیو بھی دکھایا تھا کہ وہ کیا بول رہے ہیں وہ ہر جگہ بار بار وہی بات دور آ رہے ہیں دوسری بات وہ کہہ رہے ہیں وہ بڑی بات ہے اگر آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ بھی جرور بتانا کومنٹ کے مادم سے کہ اس کا مطلب کیا ہے وہ کیسے سرے چڑے گئے ہیں دوسری بات یہ ہے کہ چودری اوم پرکاش چھٹالا وہ کہتے ہیں کہ انیلوں کو پندرہ سال ہو گئے ستہ سے باہر مطلب پندرہ سال سے انیلوں کی سرکار نہیں ہے اس دوران انیلوں کے جو کارے کرتا ہیں ان کی بہت آرثک لاؤس ہوا ہے مطلب آرثک طور پر ان کو بہت نقصان ہوا ہے اور کل کو اگر سرکار آتی ہے انیلوں کی تو اس آرثک نقصان کی بھرپائی سرکاری کھا جانے سے کریں گے سرکار نشتر روپ سے آپ کی بنے گی اور دیو آپ کی سرکار بنے گی تم کے پہلے کلم سے پورے پردیش کے بات آمن کو پھدلیں گے کام کرے گے نیراش اور آتاش روکوں کو بنے پرکار کی سویدائیں کام کرے گے چودری دیلال جی کے سوپت کو سرکار کرتے ہوئے آمن آگری کی مور بھوٹی ہو گیا اس پانسان کی عرصے میں جو آرثک نقصان آپ لوگ کا ہوا ہے سرکاری کھا جانے سے اس کی بھرپائی ہو گیا یہ بڑی بات ہے آپ کو سمجھ آ جائے تو آپ بھی کومنٹ کے مادیم سے لکھنا کہ یہ کیسے بھرپائی ہوگی ہم بھی بات کریں گے اگلی بات ہے کہ اسی سے جڑتی ہوئی ان پرکار چوٹالا کہتے ہیں کہ بھائی جو پانڈو تھے انہوں نے بارہ سال بنواس کاٹا اور شریرام نے چودہ سال کا بنواس کاٹا انہیلو پارٹی کو پندرہ سال ہو گئے ہے بنواس کاٹتے ہوئے اب اگلی بار سرکار پکی انہیلو کی بنے گی اس کے ساتھ وہ جوڑتے ہیں کہ بھائی سنگٹن نئے سیرے سے بنائیں گے نئے سیرے سے کھڑا کریں گے مطلب وہ کہتے ہیں کہ اچھے لوگوں کو ساتھ جوڑو جو اچھے لوگ ہیں ان کو ساتھ جوڑو ان کو سنگٹن میں موقع دیں گے اور ساتھ ہی وہ دہراتے ہیں کہ جو گلت لوگ تھے جو گددار تھے اور جنہوں نے پارٹی کو نقصان پہنچایا ان کی چھٹی ہو گئی اب دوبارہ ان کو پارٹی میں شامل نہیں کریں گے تو مطلب نشانہ اپنے پوتوں پر لگاتے ہیں تشین چٹالہ دگویجے پر کہ ان کو دوبارہ پارٹی میں شامل نہیں کریں گے اگلی بات جو وہ بولتے ہیں وہ یہ بولتے ہیں کہ اور جیادہ محنت کرنی پڑے گی ایک طرف ان پر کا چٹالہ کہتے ہیں کہ نشت روپ سے سرکار انیلو کی بنے گی دوسری اور یہ بھی کہتے ہیں کارکرتاؤں سے کہ اور جیادہ محنت کرنی پڑے گی مطلب ان پر کا چٹالہ اپنے بیس پچیس تیس منٹ کے بھاشن میں اس بات کو بار بار دہراتے ہیں کہ آپ کو اور جیادہ محنت کرنی پڑے گی اور کچھ اور لوگوں کو بھی ساتھ جوڑ لو یہ کہتے ہیں وہ ایسا کئی بار وہ ریپیٹ کرتے ہیں تو یہ پانچھے باتیں ہیں ان پر کا چٹالہ ہر جگہ ان پانچھے باتوں کو دہرہ رہے ہیں اب کیا سمجھے کہ منورلال کھٹر پر لگاتار نشانہ سادھ رہے ہیں حالانکہ جب پہلی بار بولے اس کے بعد منورلال کھٹر نے بھی جواب دیا اور بی جے پی کے کئی اور نیتاؤں نے بھی اس کا جواب دیا بی جے پی کی نیتا کہہ رہے ہیں کہ اب انیلوں کی جمین کھسک چکی ہے اس لیے وہ اس طریقے کی بیانباجی کر رہے ہیں وہیں چھوٹالہ لگاتار اس بات کو دہرہ رہے ہیں اس کے پیچھے کیا وجہ ہے پھر وہ سنگٹھن سب سے بڑی بات سنگٹھن نئے طریقے سے بنے گا نیا بنے گا یہ بات چھوٹالہ کہہ رہے ہیں بطلب سنگٹھن میں بہت سارے بدلاب ہوں گے دیکھنا ہوگا وہ کب بدلاب ہوتا ہے اور کتنے بڑے سطر کا بدلاب اس میں چھوٹالہ کرتے ہیں جس میں کئی لوگوں کو نئے لوگوں کو موقع دینے کی وہ بات کرتے ہیں تیسری بات وہ یہ کہتے ہیں کہ جو بڑی بات آرثک کھجانے سے بھرپائی کریں گے اب بھائی آرثک کھجانے سے بھرپائی کیسے کریں گے اس کا کہیں نہ کہیں چھوٹالہ جو کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ہر پڑے لکھے جو بھی نوجوان ہوگا ہریانہ میں اس کو نوکری دیں گے اب پڑے لکھے لوگ بہت ہیں ہریانہ میں اب ان کو نوکری دیں گے ہر پڑے لکھے کو یہ ایک بہت بڑی بات ہے وہ کیسے دیں گے کیسے پوری ہوگی یہ خیر چوٹالہ صاحب ہی بتا سکتے ہیں اگلی جو بات ہے کہ جو وہ نشانہ ساتھتے ہیں بکہ منتری منورلال کھٹھر اور اپنے پوتوں پر لگاتار نشانہ ساتھ رہے ہیں کہ جو لوگ غلط تھے پارٹی سے نکل گئے کالی بھیڑے اور اگر کالی بھیڑے ہیں تو ان کو بھی باہر کا راستہ دکھا دو جو پارٹی کا نقصان کر رہے تھے یا کر رہے ہیں مطلب وہ لگاتار نشانہ ساتھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ کہ اب دوبارہ پیچ اپ نہیں ہوگا جو لگ رہا تھا الیکشن کے بعد کہ انیلو کو بھی اور جنہ ایک جنتہ پارٹی کو بھی بہت کم بوٹ ملا ہے اور زیادہ تار سیٹوں پر ان کے امیدوانوں کی جمانت جبت ہو گئی ہے اس لئے کہیں نہ کہیں ان کے جو ورکر تھے دونوں پارٹیوں کے وہ چاہ رہے تھے کہ دوبارہ پیچ اپ ہو جانا چاہیے جو کارے کرتا کہہ رہے تھے کہ اب دوبارہ مل جاؤ تب ہی کچھ ہو سکتا ہے لیکن ان پر کا چوٹالہ جو لگاتار یہ نشانہ ساتھ رہے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ اب پیچ اپ نہیں ہوگا مطلب اس کی سمبھامنا اب نہیں بچی ہے تو یہ ان پر کا چوٹالہ لگاتار یہ پانچ چھے باتیں دور آ رہے ہیں ان پانچ چھے باتوں کو لے کر آپ کو کیا لگتا ہے آپ بھی کومنٹ کے مادیم سے ہمیں جرور لکھیں گے اب بات کلدی بشنوئی کی کرتے ہیں کلدی بشنوئی کے بارے میں ہم نے کچھ دن پہلے آپ کو بتایا تھا کہ کیسے وہ آدم پر میں جا کر لوگوں سے کہہ رہے ہیں مطلب وہ کافی ہتاش تھے وہ وہاں پر رو بھی پڑے تھے اور انہوں نے آدم پر کے لوگوں سے کہا تھا کہ آدم پر نے ان کا ساتھ نہیں دیا ان کے پتا نے انہوں نے بڑا یہاں کے لیے کیا بہت کچھ کیا یہاں کے لوگوں کے لیے لیکن آدم پر میں ہی لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا حسار کے لوگوں نے ان کا ساتھ نہیں دیا کلدی بشنوی وہاں بول کر آئے تھے بھائی آپ ڈسکس کر کے بتا دو کہ ہمیں آگے راجنیتی کرنی ہے یا نہیں کرنی اگر آپ کہیں گے تو ہم راجنیتی چھوڑ دیں گے انہوں نے کہا تھا کہ تین جون کو فیصلہ لیں گے مطلب پنیتی تھی چودری بھجنلال کی تو چودری بھجنلال کی پنیتی تھی پر وہ اکٹھا ہوئے حصار میں اور انہوں نے وہاں پر جو بولا انہوں نے کہا کلدی بشنوی گیا تھا وہ موڈی میں ہو گیا تھا اب ان کو پتا چل گیا ہے اب ان کو ہوش آ گئی ہے اس لیے بہت سارے لوگوں کا ہمیں سپورٹ مل رہا ہے اب ہم نئے سرے سے اور پورے اتصا کے ساتھ ویدھان سبا چناغ کی تیاری کریں گے پیشلی بار میں جنتہ کا منٹ ٹوڑن نہیں گیا تھا میں اپنے من کی بات کہنے ان کو کہا تھا اور آدم پور کی جنتہ میرا پریوار تھی ہے اور ہمیشہ رہے گی آج بھی پونڈ روک سے مارے ساتھ ہے اس پار کچھ نوجوان ساتھی تھے جو موڈی میں ہو گئے تھے آج وہ موڈ ڈالنے کے دن سے ریزلٹ کے دن سے جب میں آدم پور گیا وہ دن سے یہ اپنے آپ کو گلت محسوس کرے کہ ہم سے گلتی ہوئی ہے اور اتنی بھاریت حضاد میں لوگ مجھے دلی آکے ملے آدم پور کے بھی عسار کے بھی حریانہ کے بھی اور اتنی بڑیا بھیڑ آج وہاں آدم پور پیدہ جی سمادھی میں تو لوگوں کا من ہے کہ جوہدری بھجنلال پریوار آدم پور کی سوا کرتا رہا ہے وہ سوا کرتا رہا ہے تو مطلب کلدی بشنوی سنیاس نہیں لے رہے ہیں مطلب وہ کہہ رہے ہیں کہ اب نئے سیرے سے پھر مدان سبا چناب کی تیاری کریں گے اب دیکھنا ہوگا بھائی وہ کیسے آگے بڑھیں گے کیا ہوتا ہے لیکن کل ملا کر دو بار کلدی بشنوی حصار سے ہار گئے ہیں لوگ سبا کا چناب تو یہ دو مسئلے سے دوستوں امبر کا چوٹالہ انیلو سپریمو ان کا اور کلدی بشنوی کا ان دونوں مسئلوں پر آپ کیا سوچتے ہیں آپ کی کیا رائے ہیں آپ ہمیں لکھ کر جرور بھیجیں گے کومنٹ کے مادیم سے اور اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر بھی جرور کریں گے اور دم مسئلہ چینل کو سبسکرائب جرور کریں تاکہ ہماری ہر ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پہنچے ہماری ہر ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ جائے دھنیوات نمسکار